برمانڈ کی ساری سکتیاں پہلے سے ہماری ہیں وہ ہم ہی ہیں جو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ کتنا آندھیر آئے نمشکار میں ہوں کمل شریمالی آپ سبھی کا بہت بہت سواگت آپ کے اپنے چینل میں اور ہمارے جیون کو پرباویت کرنے والے چھائیں گرہ راہو کے مینڈ راسے میں پوریس کے ویسیس اپیسوڈ میں یہ اپیسوڈ آپ کی راسی اتھار مون سین پر آدھاریت ہے جوتیس کی درستی سے ہمارے جیون میں گھٹیت ہونے والی سبھی سب یا اسب گھٹنائیں نو گرہوں پر آدھاریت ہے سبھی نو گرہوں کا اپنا اپنا مہتوہ اے ایمپورٹنس ہے جوتیس ساسٹر کے نو گرہوں میں سے راہو کے تک پرتکس گرہ نامان کر کے چھائیں گرہ مانا جاتا ہے بھارتی جوتیس کے انساء راہو اس اسور کا کٹاوا سیر ہے جو گرہن کے سمیے سوری اور چنما کو گرہن کرتا ہے اسے کلاتمک روپ سے بینا دھڑ والے سرپ کے روپ میں دکھایا جاتا ہے سمدر منتھن کے سمیے راہو نامہ کے ایک اسور نے دھوکے سے دیوی امرت کی کچھ بوندے پی لی تھی سوری چندر نے اسے پہچان لیا اور مہینی اوتار میں بھگوان وشنو کو بتا دیا اس سے پہلے کی امرت اس کے گلے کے نیچے اترتا وشنو جی نے اس کا گلہ سدرسن چکر سے کٹ کر دھڑ سے الگ کر دیا اسی کارن سوری اور چنما سے اس کا ویرو دے اور انہیں گرہن لگتا ہے جوتیس میں راہو کو پاپ گرہ مانا جاتا ہے انہیں گرہوں کی باتی راہو کو کسی راسی کا سوامیتو پرابت نہیں ہے یا جس راسی میں ہو اس راسی جیسا فل دیتا ہے یا ایک تامسک گرہ مانا جاتا ہے چھل، کپٹ، جھوٹ بولنا، دھوکہ، تامسک بھوجن، چوری یہ سبھی راہو کے کارکتو میں آتے ہیں راہو تھرڈ، سکس اور الیونت بھاو میں بہت سب فل دیتے ہیں اتم فل دیتے ہیں رشب اور مِتھون اس کی اچھ راسی یا مولترکون راسی مانا جاتا ہے اتاہ رشب اور اچھ راسی میں راہو یا اچھ راسی کے مانے جاتا ہے مِتھون مولترکون راسی مانے جاتا ہے کنیا سوہ راسی اور رشچک اور دھنو نیچ راسی میں آتی ہے شنی اور شکر سنی شکر بھج سے راہو کی مِتھتا ہے سوری چنمہ منگل گرو سے راہو کی ستو تا ہے بہت سارے ویدوان برسپتی کو تٹست مانتے ہیں نیوٹرل مانتے ہیں راہو اپنے اسطان سے پانچویں باوپر، سانتویں باوپر، نویں باوپر، نویں باوپر ویسے دستی دیتا ہے اور راہو سدے وکری چلتے ہیں اور ایک راسی میں اٹھرا ماہ تک رہتے ہیں تو تیس اکٹوبر دو جا تیبی سے پچیس مئی دو جا پچیس تک اٹھرا ماہ تک راہو مین راسی میں وچڑن کریں گے راہو ہمارے ویقتقت جیون میں ہی نہیں بلکہ پورے سماج میں آشترے جنک پریورتن کر سکتے ہیں جن کی کنڈلیوں میں راہو سب اسططی میں ان کو تھوڑی راہت جرور ملے گی انہی تا راہو کے مین راسی میں آتی ہی رازنیتی ارتوی اوستہ اور ویقتقت جیون کو ہلا کر کے رکھ دیں گے مول روپ سے راہو بھوگ کارپنک بھائے اور جھوٹ کا کارک رہے اور یہ اپنا جھوٹ بھی ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ میں کرتے ہیں کسی بھی چھوٹی چیٹ کو کسی بھی چھوٹی بات کو ہائپ کر کے بہت بڑا بنا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ راہو کے مین راسی کا گوچر آپ کی راسی پر کیا پرواب دینے والا ہے سب یا اسب آئیے اب بات کریں ورسب راسی کی ورسب راسی والے جاتکوں کے لئے گوچروس راہو سترو راسیم اتحاد آپ کی ورس راسی سے لاپ باو میں آ جائیں گے 11 ڈاؤس میں آ جائیں گے راہو کے اس گوچر سے آپ کی مہتو کانکساؤں کی ایم بیسیس کی پورتی ہوگی من میں دویوی جو بھی پورانی اچھا ہیں وہ ابریں گی اور پوری ہونے کا راستہ ملے گا آپ کی پلاننگ میں سفلتہ کی یوگ بنیں گے ساندار فائنیشل یوگ فائنیشل گین کا یوگ بنے گا اور جو آپ پانا چاہتے تھے جو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ اس گوچر کا عالم میں آپ کو پرابت ہو سکتا ہے راہو کے مین راسی میں گوچر سے جو آپ کا کیریل اور پروپیشن میں سفلتہ اور پہچان مل سکتی ہے اور یہ بھوتک وادی لاپ اور آرتک سمردی کے افسر بھی لا سکتا ہے لائے گا ایک ادرس بھاو میں راہو سبستانے راہو راسی سے تھرڑ سکس اور الیون تاؤس میں جب جب بھی آئیں گے گوچر بس بہت زیادہ سب ہوں گے اور یہی استطیق آپ کے لئے اس راہو کے پراباب سے آپ سمپتی یوگ پرسید اور ویوشائی بنیں گے دوسروں کے دھن پر دستی رکھیں گے انی لوگوں کی سلا سے آپ لاپ راپت کریں گے اس سمیں اتی مہت وارنانکسی اور ایمبیسیس اور بہت ایکسپنسیو ہو سکتے ہیں اس گوچر کال میں اچانک بہت بڑا لاپ بھی مل سکتا ہے یہ راہو آپ کی کارے صدیق کروانے والا سمیہ ہے یا یہ گوچر ہے جو اس سے ویوشائی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں ان سے ویوشائی آرم کروا دے گا اور یہاں آپ اولیڈی ویوشائی کر رہے ہیں تو اس میں بہت تیجی سے ایکسپانسن کے صدیقہ آئے گی بہت بڑے ویقتی آپ بننے والے ہیں لاپ بھاو میں 11th house میں آیا ہوا راہو بہت سارے ریسورسے سے آپ کو لاپ پرابت کرے گا یا انکم جنریٹ کروائے گا فرینڈ سرکل سے لاپ اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے اڑوسیوں پڑوسیوں سے یا ویدیش ویعاپار سے لاپ اور ساتھ ایسا چل اچھل سمپتی سونے چاندھی جیسے بہو ملی وصنوں کی پرابتی بھی سپھل آپ کو مل سکیں گے ملنے والے ہیں ویعاپ سائے بہت اچھا چلنے سے لاپ ملے گا اور ساتھی ساتھ کنیا سنتان کی پرابتی بھی ہو سکتی ہے unexpected مدد آپ کو ملے گی اور یدی آپ راز دیتی میں ہے تو چناؤ جیس سکتے ہیں جو لوگ بھی آنے والے سمیں میں جو اپنے راجے میں ویدان سبہ چناؤ لڑنے والے یا لوگ سبہ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں یدی آپ کی ورسب راسی ہے تو آپ کے لئے ایک پرکاس سے بہت اچھے انفارمیشن ہے کہ یہ جو آنے والے چناؤ لڑے وہ آپ جیتنے والے صرف اپنے جو آپ کی کنلی ہے اس پر آپ کو ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کو کونسی دسہ چل رہی ہے آپ کی کنلی میں جو رہو ہے کس راسی میں ہے اور آپ کے کنلی میں کیا یوگ ہے جس سے آپ اپنے کام چھوڑ کر کے پروپ کار میں سمیں بیتانے کے بارے میں آپ سوچیں گے اور کوئی وسیعت سے آپ کو دھن مل سکتا ہے سمپتی مل سکتی ہے کام پورے ہو کر کے آپ کی یش اور کیرتی پھیلے گی رہو کی لاب باؤ سے پرکرم باؤ پر ستو دستی پنچم باؤ پر میتر دستی اور سپتو باؤ پر ستو دستی ہوگی سواستی سمبندیت فل کے بارے میں بات کریں تو سواستی سکتر میں کوئی وسیسکشت کی انوبوتی نہیں ہونے والی ہے اس تیاب نشچند ہو سکتے آرتک اور ویابسائی سکتر کی بات کریں تو اس عوضی میں آپ کو اچانک سے کوئی بھاری فائنیشل گین ہو سکتا ہے جو اکتی نوکری پیشہ ہیں مین کے راہوں میں آپ کے انکم میں آپ کی سیلیری میں امپرویمنٹ آئے گا اور آپ کو اچھی امدنی کے موقع بھی ملیں گے جو ادھمی ویابسائی ہیں وہ اس عوضی میں بھاری لاپ کما پائیں گے اور اپنی ویابسائی کا وستار کرنے میں سفل ہو سکتے جو آپ کی کمائی جریے ان کو بڑھا سکتا ہے اور جو لوگ کسی بڑے انویسمنٹ کی پلان کر رہے ہیں ان کے لئے عوضی بہت سب ثابت ہونے والی ہے اور آپ اس میں اچھا گین پرابت کرنے میں سفل ہو سکتے آئیے اب بات کریں راہو کی جستی انصار فل کی راہو کو راسی سے پانچ سانت وے اور نوو وے جستی ہوتی ہے اس کا فل کیا ہوتا ہے سب سے بہلے بات کراؤ پنچم جستی جو کی پراکرم بہا پر ہے راہو کی اس گوچر کال کے دوران آپ کو اپنے بڑے بھائی بہن وں اور دوستوں کی بھی سمبندوں میں تھوڑا سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے اس عوضی میں آپ کو چھوٹ چھوٹ باتوں کی بھروس کرنے میں مسکل کا سامنا کرنا پڑے گا راہو کی سپتم جستی سکسا اور سنتان بھاو پر ہے آپ پریوار اور سنتان سے کشت پا سکتے پرائے ایسے گوچر میں جو سٹوڈنٹ سے ان کو ایجوکیشن میں ویوہدان آتے یا ان کی سکسا میں کوئی بادہ کر سکسا بیچ میں چھوٹ سکتی راہو کی نوام جستی ہے سپتم بھاو پر دامپت سکھ بھاو پر ایسے میں راہو کے گوچر کال میں دامپت سکھ یاش ویہب اور دھان کی پرابتی ہوگی فرینڈز اور انہی لوگوں سے لاب ملے گا ویشوہ پاتر نوکر چاکر اور سکھ سودائیں ملیں گی اس گوچر میں کام واسنہ ادھک بلوان ہو سکتی ہے اور کئی بار ویقتی جگڑالو ہو کر بے شرمی کی حد پار کر سکتا ہے اپائے کے طور پر رات سنی بار کے دن کسی مندیر میں جا کر کالے رنگ کا جھنڈا فیرانا چاہیے لگانا چاہیے اس دنگ سے کہ وہ نیرنتر فیراتا رہے بہرون جی درشن کرنے چاہیے حنوان جی کی مورتی چمیلی کے تیل کا دیپک جلا کر بہت بہت زیادہ سب مانا سوان کو کتھوں کو دودھوٹی کھلانے سے سپ پرنی ملتے کوئی پویت ندی یا تیر تیستان میں جا کر سنان کرنے سے سفلتہ ملتی رہو کے دوست کا نیوارن ہوتا ہے شمن ہوتا ہے آپ کو بدوار یا سنی وار کے دن سابوت کالی اڑت کی ڈال کا دان ویسجد کریں یا سنی مندر بہرہو مندر میں چڑھا دیں رام رخصہ کوچ یا کال بہرہو کوچ دارن کریں جو سمر تیوانے دونوں کا سہیوپت کوچ بنا کر دارن کریں تو اور زیادہ شیشت مانا جائے گا راؤ کا ایکاکسری بیج منتر اوم رام راہو نم اس منتر کا ادھک سے ادھک جاپ کریں جن لوگوں کو بھی راؤ کی سمسیہ ہے یا جن لوگوں کو راؤ کا اس پھل مل رہا ہے تو یہ تھا راؤ کا مین راسے میں گوچ پھل آپ کی جن کنلی میں اس اگر چنمہ کو آدھار بنا کر کے میں نے یہ گوچ رفل آپ کو بت لائے آپ چاہیں تو اپنی جن کنلی کے صندر میں اس گوچ رفل کو اور سٹکتہ سے جان سکتے ہیں کیونکہ جن کنلی آپ کی اپنی ہے اور آپ کی برث ڈیٹیل سے ہی کنلی بنتی ہے جب جیون میں سمشیاں زیادہ ہو بھویش میں جان کوئی بہت بڑا ڈیز جن لی نہ ہو تب اپنی جن کنلی کا وسطلیشن جرور کروانا چاہیئے اور جن کنلی وسطلیشن آپ چاہے تو فیس مل کر کر سکتے یا سمشیاں پر وہ ڈسکس کر سکتے اور اپ کو لکھت روپ میں آپ تک پہنچ نے کی میں آپ کو ایک پرکاس سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کی جو اپ سمپل سمپل اور اچھے 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 اپنے اپنے آپ اور میں بات کریں گے بیچ میسیج ڈروپ کرنا ہے میں ہمیش پرات نہ کرتا ہوں کام نہ کرتا ہوں کہ آپ سوست رہیں پرسند رہیں اور سرکشت رہیں اپنا اور اپنے پریوار کا گھر چھوڑ بچوں کا کنیوں کا ویسے خیال رکھیں آپ سبھی کو میرا نمش کار بہت بہت شب کام بہت